ہیلو گائز ویلکم ڈاور یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پاکسنل و سری لینکا سیکنڈ ڈیس ڈیر ٹو کے بارے میں جو کہ سری لینکا نے سٹارٹ کیا 6743 تھے تو شاہین نے آتے ساتھ ہی ہمیں بریک تھوڈ لیا جس کا میں فائدہ ہوا سری لینکا انٹر پریشر چلا گیا تو دیکھا جائے تو ایٹی فور فائف ہو چکے تھے تو بعد میں مشکل ہوئی ہمیں آگلی پانچ فکٹیں نکالنے میں ہم نے کافی 271 کرا لیا ہم نے بہت کل اگزیکٹلی آپ دیکھیں لگے شاہین اور عباس نے بڑی کسسٹن لائن لائن پر پول کی گئے اور بڑا بیٹسمن کو پریشان کیے کافیت تک لیکن چندیمال نے اچھی نیس کے لیے تھوڑا ٹیم کو مشکل سے نکالا ہے باہر پھر وہ آؤٹ وائز اس کے بات پریرہ نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے پر نینڈو کے ساتھ ترسی پارٹیشپ تھی تیل کے ساتھ ٹیل کے ساتھ شاہین شاہ اور عباس نے پاکستان کو ڈوبنے سے بچا لیے پورے جہاں 271 فور آل اوٹ کر دی ہم نے ان کو شاہین کو دے گا شاہین نے فائی ویکنڈ نکالی ہے اس نے چار ویکنڈ نکالی ہے کافی اچھا براہ شاہین شاہ گا شروع میں دیکھا جائے پچھلے ساتھ سے سالس بی کا ٹور کرنے گئے کافی اس کے ایشو تھے سب کہہ رہے تھے اس کو سوئنگ نہیں ہو رہا اسے اس میں بولنے ہی کرا رہی ہے تو آپ دیکھا جائے تو کافی امبروف کیا اس نے سوئنگ بھی آیا ہے آؤٹسوئنگ بھی انسوئنگ بھی کرا رہا ہے اچھی پیس کے ساتھ بولنے کی ہیں کافی اچھا شاہین شاہ کا دیکھیں اور اس کے ایشو تھے ہائیٹ بھی جہدہ ہے بڑی ہائیٹ بھی ہوتا ہے کہ بالکل کو سوئنگ کرنا کافی ہیلپل ہوتا ہے اور عباس کو دیکھا جائے عباس کی یہی لائن لیند ہوتی تھی ہی دبائی میں بھی دیکھ لیں اس کو یہ یہ باز تھا جو اس کو مسکا رہے تھے اور اس کو ممکم ہے اچھی اس نے لائن لیند سے بول کر رہے ایک بکر ٹو بکر یہ بول کر رہا تھا بلکل اسی طرح اس نے سیکنڈ ڈر میں اچھی بول کر رہی اپنی ائیٹ بلکل پرفومنس جو دبائی میں بول کر رہا تھا اسی طرح اسے لائن لیند سے بول کر رہی کافی اچھا پرفومنس دی پاکستان نے 271 فور آل اوٹ کیا ان کو سری لانکا کو جو اگر وہ جلدی آؤٹ نہ کرتے ہم اگر 100 سے زیادہ ڈیٹھ سو یا دوسر کی لیڈ ہو جاتی تو وہ مشکل ہو جاتی پاکستان کے لئے کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہم نے ٹارگٹ بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے ایک لیکن تھائنس تو شاہین یا نباس اور اس کے علاوہ پوزیٹیب سرلانکا کے لئے چندی مل کی انکس تھی چندی مل کی سیونٹی فور سار ڈیپ ریرہ نے فورٹی ایٹھ تو کافی انڈ پے جا کے بھی ہم نے پانشیب لگوایا ہی ہے ہم نے یہ کافی ایشو ہے ایسے بھی ایسے ہی ہی ایشو اس مجھے پر سار اگر میں یاسر شاہ کی پرفارمنس ایک ایک سرگیلی ہے پچھتاک احمد کے ساتھ کام کی ہے ہے کہ اس کو ہی ترن اسرہ نہیں مر رہا ہے اسرہی جیسے اس نے فاسترس 200 وکٹ کی ہیں تو اسرہ کا سپن نہیں آرہا ہے اسے کو کام کرنا پڑے گا مسید اس کو میں ریسٹ شاید دیں گے اب مشتاق ہے ہم نے ایک تھوڑا ٹرک بس کیا جو ہم کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹیم کے لئے فائدہ مند ہوگی اکاشر بٹی کو ہونا چاہیے آپ ٹو پیسر کھلا سکتے تھے ٹو پیسر اور ٹو سپننر لیکن مسپا کی سٹریٹیجی نوز بیٹر ٹو سپننر کے ساتھ جانا چاہیے اکاشر بٹی کو لے کے گئے ہیں تو اس کو کھلاتے ہیں تو اس وقت پہ تو لازمی تک کھیلنا چاہیے ٹو دے اور فائدے میں کافی اچھا سپنن رہا تھا تو سپننر کو ہرم دلی تھی لیکن حریص ویل نے اپنا تھوڑا سا رول اور داکیار بھی حریص ویل نے ایک بیٹس من تو کچھ نہیں کر سکا بولر اسے وقت نکالی چندیمال کی بڑی کیم کی وقت نکالی اس نے کافی اچھا پاکستان کے لئے رائے دیکھتے ہیں ٹو پاکستان کے لئے دیکھتے ہیں شان مسود دونوں اچھے کچھ میں لگنے بلکل آج کا تین رہا بیٹسمنوں کی نام کمال کر دیئے شان مسود اور عابید علی نے بیٹنگ دہنے میں مزہ آیا ان کی سری لیکن بولنگ کا انہیں ملیا میٹ کر دیا شان مسود کا سینچری اور عابید علی کی کمال انہیں نے کھیلا سری لیکن بولنگ کا بورا حال کر دیا ایسا اگر ہم عابید علی کو دو سر پیل لیا دے ٹیم میں اب تب تو مرحل اس میں کافی ریکارڈ سے سپریک کر دے لیتے ہیں اب عابید علی کا پچھلی سیلیکشن میں بات کریں تو پانچ سال پہلے بلکہ اس کا ڈیبیو بنتا تھا بلکہ اس کا ڈیبیو بنتا تھا بلکہ اس کا ڈیبیو بنتا تھا کیونکہ تب ہرس کلاس کافی سپیریئنس اور اب خیر ٹھرڈی ڈیوئے اس کی ایج میں آیا شکر شانس دیا ہے اس پر دے رائے درست آئے دیکھتے ہیں اب آگے اچھا ہی کھیلے گا کیونکہ جس طرح کا وہ بیٹھنا ہے لیکن اب مزے کی بات ہے بلکہ ویرز کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ امام اللہ کے لئے بڑے خطر کی گھڑی بلس کی باہر سے بیٹھ کی دیکھ سکتا ہے اب اس کی جگہ بندے میں بن جائی ٹیسٹ میں نہیں بنے گا ٹیسٹ کی تو پہلے بھی اس کی جگہ نہیں تھی اس کو پہلے بھی کھلایا ہوا تھا اب بھی اس کا چانس کوئی نہیں تھا لیکن اس کو ٹیم میں لے آئے پھر بھی اس کو سکاورڈ میں لائے تو بات کریں شان مسود کی تو اس نے ہٹرز کے مو بند کر دی انہوں نے کمال کھیلا ہے وہ سینچری اور اس میں ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ سب سے خلاف سب سے زیادہ خلاف شان مسود کے تو اب کیا کیا کہ اس سے سینچری کی ہے بتائیں گے میں اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن میں اس کی کچھ فیور میں بات کر رہا تھا کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ رہا اور کمپیک کر رہا تھا وہ ص حیاء جو چانس ملے آئے پر اقتر آپ کو پہلے ہیں اس میں سریں کر دیکھام کرتا اگر اچھا سائن اگر آپ کو کچھ سے بات کر لے میں اسی بات کر رہا تھا لیکن میں انہوں نے اسی بات کر رہا تھا آپ کو خیلے خواهر ہمارے پر امہندر اور اگر نبی پر آپ کو بتائیں انہوں نے کسیسٹینسی بہت کرتا ہے انہوں نے اس کو اپریشیٹ تُ کرے اس کو اپریشیٹ تُ کرے سی بنو بات کرے بچاروں آگے بھی کریں آگے بھی کریں گا آپ اس کو سپورٹ کریں اس کو یہ نہ نہ کیا کریں کسی بیٹسمن کو کہ آپ اس کو ٹیم سے بان نکالیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے چانسز ملنے کے بعد اس نے اپنی وہ پرفارمنس کو ایسا نہیں کر سکا اس کو پہلے کرتے نہیں چاہیے لیکن آپ آگے میں کیا کرتے ہیں اور ابھی دل کی بات کریں تو اس نے بھی اچھا سینچری کیا ہے مزہ آیا دیکھنے کا ایننگ کا وہ ایسا پروپر بیٹسمن ہے ٹیسٹ میچ کا کمال ہے وہ پروپر شارٹ لیک پر فاس بولر کو اچھا کیلتا ہے اور اس نے اس کی سٹائی کرت دیکھیں ایک ایسا ان پر اس کی سٹائی کرتا ہے اس کا ایسا بھی سائن پاکستان کو بڑا سو لونگ سرف کر سکتے ہیں پاکستان کسی بھی کرتے ہیں کیونکہ فٹرس ٹی کرسکتے ہیں پروپر پلیر ہے وہ بہت پروپر پلیر ہے پروپر پرمیسٹرگ نے بہت پرفارم کر کی آیا ہے سارے اس کے بعد شارٹ ہیں کٹس ہیں پل شورٹ اچھی کھیلتا ہے کمال بسکتا ہے بہت نظر بہت اس پلیئر ہمیں اپنر نے بھیلا کافی سالو بعد ملنا ہے ایک ریکارڈ دیکھا جائے تو ہم نے دونوں نے اپنر نے سینچری کی ہے اٹھانہ سال بعد یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے یہ بھی خطرہ کی گھنٹی ہے کہ اٹھانہ سال بعد کوئی ریکارڈ ہم پتہ کیا کرتے تھے ایک دو اپنر ٹرائے کیے وہ فلاپ اور ان کو بار کر دیا پھر نے اپنر لے کمبنیشن ہی نہیں بنا سکے فخر کو بھی آپ کے سامنے ٹرائے کرتے ہیں وہ بھی باہر ہو گیا پھر آجازہ تھی لاسٹ ٹرائم میں سعید انور اور تفیق امر نے زمباوی کے گیس کیا تھا دونوں نے سینچری کی تھی اپنر نے یہ بھی بہتارہ سال بعد کسی اپنر نے دونوں نے پاکستان کے سینچری کی ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے سال بعد اپنر نے سینچری کی ہیں اور یہ بھی دیکھا جائے تو دس سال تک لیکن وہ پھر جائے تو دنگیں ہمیں نیست کرتے ہیں پھر جائے تویچی جائے تویچی دانگیں دونوں نے مجھے تھے بسیارا تویچی نیستم قائل وقت جائے تویچی دیں اب نیستم بات ہے جائے تویچھا دنے کے سال ازالالی بھی اچھا لیے ویچھا بیئی ساتھ چاہیئے کے ساتھ سارت بابر ساتھ بابر بھی اس ساتھ ۔ بہنید ہیں دنشید کو اندانیاؤں بھی دوں میں منغیرتا ہوں کہ یہ پانچ سو تک کریں گے اس کیا اسے ہوڑے حسن ہے وہ جب سوڑا ہے جب سوڑا ہے لیکن سری لانکر جنٹ کیا وہ طرف سے بولنگ بہترین کیا ہے میں حسن جنٹ کی حسن میں جانتے ہیں جب آپ کے لئے ممنٹم بنایا ہے تو آپ ایک اچھی اتیک خاص بہترین کی طرف پچھاب سوڑا کے فضل کو ایک سپورٹ بہترین لکھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بہترین کیا بہترین کیا ہے جس وجہ سے ان کو مار پڑی ہے دوسرا آپ دیکھیں تو باسپالور کا کیری بڑا اچھا ہو رہا ہے سپنر اچھی لینڈھ میں بال پکڑا پاکستان کے لئے بھی اچھا سائن ہے ہم پورٹننگ سے پالنگ کریں گے آج کا دن بھی رہا پاکستان کے نام کمال کردیا بابر آزم اور عزر علی نے دونوں نے سینچریاں سکور کی تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ تو فور بیٹسمن نے سیکنڈ ٹائم ہوا ہے کہ تو فور بیٹسمن نے سینچریاں کی ہے اسے پہلے انڈیا نے ریکارڈ ہے اپنے پاس انہوں نے کیا ٹوپ فور بیٹسمن نے سینچرییاں کی تھی جار ایسال وہ بھی عزر علی بیٹسمن کی ایڈییا کی بے جنڈییا کی سیکنڈ ٹائم ہوا ہے اب سچن ریویر کمال ان کے پاس بھی تکڑا کیا تو آپ دیکھا جائیں تو ایک اور ریکارڈ پاکستان کے نام ہے ٹوپ تھری بیٹسمن نے سینچری کو یہ بھی ریکارڈ پاکستانی تین بیٹسمن نے سینچری کیا یہ بھی ایک رکارڈا پاکستان کا تو کمال دونوں نے کھیلی مزایا دیکھنے کا اچھے رن ریڈ کے ساتھ کھیلے فرسٹ سیشن ستائی سوڑوں میں ایک سو ساٹھ سکور کیا اچھا سائن ہے کہ پاکستان آپ دے دوسرا سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم لوگوں کا رن ریڈ بہت شاہ تھا اس بار اچھی پیس سے کھیلے ہیں روٹیشن آف سٹائک تھی سنگل ڈبلز باؤنڈریز لگ رہی ہیں کوٹ ٹلہ آف سٹائک تھی اچھی پیس پر آ گئی وہ ایک دفعہ ہے اگر آپ کا پلانٹر پلانٹ BEC large بات نہ رہے ہیں آniejsze دن کے ساتھ کھیلیں ہم نے آف ٹرہ اہر مداز نام کی لگ اگر آپ کاپ نہیں کھہ دے دوسرا لی fant اٹھتی چوتھے دن آئے ہیں ہمارے پاس COTU Ash기에 پتہ مظل تو دولوں نے تیز کیلا اچھے انڈرڈ کے ساتھ کیلے ہم لگ رہا تھا کہ ایک پیس سے کیلے کہ ایک بابر اپنے انڈرڈ بھی سکور کرلے گا اور فور فٹی پلس تا ٹارگٹ ہو جائے گا تو اچھا مائن سکور کرلے یہ ہی ہونا چاہیے کہ جب آگے پلینٹ فارم بن گیا ہویا تو آپ تیز کیلے انڈرڈ اچھے کریں تو یہ ہی ہوا ازر علی اور بابر آزر نے اچھی کمال سینچنیاں سکور کی تو فور بیٹسمن ہے پاکستان نے بڑی دیر بعد کافی ایک ٹار فار بیٹس نے پرفرم کیا اچھا کھیلے سارے ون ٹھنٹی فائف شان مسعود نے کیا عابی دلی نے ون سیونٹی فور کیا ایک ایک ٹار آزر علی نہیں کیا اگر ایک رسن دیکھیں تو دبل ہنڈڈ کرتا تو پڑا ایک چیپنٹ تھی اس کی پرس ٹیسٹ میچ اور سیکنڈ ٹیسٹ میچ بلکہ دبل ہنڈڈڈ ڈیسر کرتا تھا لیکن جو قسمت کا منظور کہ وہ نہیں کر سکا لیکن اچھا سائن ہے کہ ہمیں کافی دیر بعد ایک اچھا اپنن بلے ہمیں ٹیسٹ میچ بلے ہمیں پاکستان کو پاگلے پانچ سال تک سرف کر سکتا ہے فٹنس اس کی ٹھیک ہے اور ماشا اگر یہ پانچ سال پہلے آجا تو پاکستان کیلئے کافی لبا کھیل سکتا ایک بیٹسمن آپ کو ضرور چاہیے تا ہے ٹیم میں جو لبا کھیلے ٹیس پر رکھے تو دیکھیں تو پاکستان نے ٹیس پر رکھے ٹیس پر رکھے ٹیس پر رکھے شروع میں آتے ساتھ ہی ہمیں کمال شاہین شاہ نے نسیم نے بہت آفٹسرنڈنگ بولنگ کی ٹیسٹرنڈنگ کی پاکستان نے ایک ایک لیا ہاریس نے ہینڈ پر بڑی اچھی وکٹ لیا بڑی وائٹل تھی وہ بھی ایک دیکھا جائے تو کافی اچھی بولنگ لائلین سے کی نسیم شاہ کا کافی اچھا لگا کہ وہ اپنے ردم میں اچھی بول کی ہے اس نے ایک لائن میں بول وکٹ و وکٹ سٹم ٹو سٹم بول کی ہے اس نے اسے 3 وکٹ لیا ہے باقائیس بولوں نے ایک ایک وکٹ لیا ہے ساروں نے اپنے کنٹریبوشن کی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے سب ٹیم ایفرٹ کرتے ہیں ٹیم ایفرٹ سے جیتا جاتا ہے کافی اچھا لگا ہے دیکھتے ہیں اب تین آؤٹ رہ گئے ہیں کل تو میں خانہ پوری ہونی ہے کل کٹیں تو آتے ساتھ ہی اب اس کے لئے بہترین تو انہوں نے اپنے کے لئے فرنانو ٹیم کی ہے پر ساتھ ہی ایفرٹ کرتے ہیں اس نے اینجا ہے اب اس کے لئے دارے انہوں نے ایک دارے بولین شہر 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 جو کمارا اور فرنانڈو بہترین بولینی ہم نے دنیا پیسی پکڑ گئے ہیں بہت برا ہم کو مارا ہے ہم نے امو دنیا اور فردنڈوں کو مارا ہے بلکل ایسی ہی تھا ابن نے تو اس کو کٹ بہت ماریا ہے بہت بہترین کٹ ماریا ہے کمال کو کھیل ہے کمال اس کی مزا ہے دینے کا کافی دیر بعد کبھی بیٹس میں دیکھا گیا تو ایسا ہم ابید کر سکتے کہ کل لنچ تک مارے جو ہے انشاءالا ہم جید جائیں گے اور پھر 60 پوائنٹس ہمیں مل دیں گے بلکل اور ہم ایٹی پوائنٹس کے ساتھ آجیں گے ہم سلنکا سے نیچے ہوں گے کیونکہ رنڈیٹ کا ڈیشو ہو گا لیکن چلیں اٹلیس ہم ٹاپ 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 میں آجیں گے اور جب پانچ آؤٹ ہم نکال لیا تھے لیکن بعد میں پارنڈرشپ لگائی فننانڈو نے اور ڈکنیلہ نے ہم تھوڑا سا ان کو پکڑ لیتے ہیں تھوڑا ریلیکس ہو گئے بلکل آج ہم آؤٹ کر سکتے تھے لیکن ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تو ان کی پارنڈرشپ لگ گئے لیکن اچھا ہے کہ ہم نے دو ویگٹس نکال لیا ہم ساتھ آؤٹ کر دی باقی ہم ایسا تھوڑا کروڈ کیل بات کریں کہ آج لوگ کافی نمبر میں آئیں سنڈے تھا ہولیڈے تھی لوگوں کے لئے ایسی تھا خورج کرنا کافی سیچڈے دیکھوڈ کافی اچھا کروڈ ہے بلکل آج آپ کے لئے پارنڈ میں آئیں اگر آپ پاکسان میں پاکسان میں پاکسان میں پاکسان میں دیکھنے تھی ٢٠ سیریز کیل جو نمبر بلکل آج دنم آئیں گے اب سارے آئیں گے سکے لیں گے اور پی سی پی سی پی سیٹیوں میں بھی ایک گزارش ہی کر سکیں گے جو ہمارے گرامنٹس ہیں جو باقی اس پر تھوڑی انویسمنٹ کریں پیڑی سٹیڈیم جا ہم اس کو تھوڑا بیتر کریں بلتان پھر پشاور میں بھی سٹیڈیم ہے شیخ اپورا میں سٹیڈیم ہے اسلامباد میں بھی سٹیڈیم ہے جا ہم اس کو بھی کر سکیں گے روح کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں پاکستان میں آئی ہے تو آہستہ ہی ہوگا کام سارا ایک دم سے نہیں ہوگا اب ٹائم لگے گا کیونکہ دس سال بعد بہت پیچھے جا چکے تھے لیکن وسیم خان لین کمپنی جو انگور جاپ ملکل وہ وسیم خان لینے دیکھتے ہیں ہم پاکستان کے لئے جو بھی ہو اچھا ہو آگے جو بھی ہو اور شہین شاہ نے پنجا لگایا دیکھتے ہیں نسیم شاہ سیکنڈینگ میں پنجا لگا سکتا ہے کی نہیں تو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر بھائی